ناظرین اس میں تو کوئی دور رائے نہیں کہ پاکستان کا نظام چند کرپٹ خاندانوں کی وجہ سے دنیا کا برطری نظام بن چکا ہے ہر سلجا ہوا پاکستانی اس نظام کو دیکھ کر ایک حقیقی دکھ محسوس کرتا ہے ہر پاکستانی کی طرح عمران خان بھی پاکستان کے حالات دیکھ کر دکھ محسوس کرتے تھے اور کرتے ہیں یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا بائیس سالہ سیاسی زندگی میں مختلف اتار چڑھاؤ بھی دیکھے بالآخر وہ پاکستان کا وزیراعظم بن گیا وہ سمجھ رہا تھا کہ میرا مقابلہ چند کرپٹ لوگوں سے ہے اور یہ بازی میں آسانی سے جیت جاؤں گا اور اپنے ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کر دوں گا لیکن اسے شاید معلوم نہ تھا کہ اس کا مقابلہ چند کرپٹ لوگوں سے نہیں بلکہ مافیاز کے ساتھ ہے انہوں نے آتے ہی تین سو کرپٹ پلیس افسران کو نکالا اور اگلے دن ہی عدالت نے ان سب کو بحال کر دیا اس نے سوچا صحت کے میکمے کو ٹھیک کیا جائے تو مسیحہ کے روح میں چودے مافیا نے پھٹ پھڑانا شروع کر دیا اس نے سوچا اس قوم کی پٹواری کلچر سے جان چھڑائی جائے اور کمپیوٹرائز نظام لائے جائے تو پٹواری اتجاج کرنے لگے اس نے سوچا ملک کا زیادہ تر تاجر طبقہ ٹیکس نہیں دیتا انہیں ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے تو تاجروں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا ان سب نے جب دیکھا کہ یہ شخص تو ہم سب پر ہاتھ ڈال رہا ہے تو ان سب نے ایک کر لیا اور اس ایک شخص کو نکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی شامل ہیں جو حکومت کی صفوں میں نظر آتی ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہے وہ جس پر بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہی مافیا کی مدد لے کر دوبارہ اس کے سامنے آ جاتا ہے ان سب حالات میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کا حوصلہ پست نہ ہوا شاید ہار ماننا اس کی فطرت میں نہیں وہ تو بس آخر دین تک لڑنا جانتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکائب کیجئے اور بیل کے نشان کو دبا دیجئے شکریہ چینل سبسکائب کیجئے شکریہ 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 شکریہ